مردی پردیش میں دو جار تئیس میں ویدان سبا کی چناؤں ہے اور ان ویدان سبا کی چناؤں کو لے کر سبی رازنیتک پارٹیوں کی طرف سے پوری تیاری ہے وہ کر لی گئی ہے اسی بیش بھیم آرمی بھی مردی پردیش میں تیاریوں میں جور سوچے جھٹی ہوئی ہے حالی کے اندھے مردی پردیش کے بھوپال اور اس کے بعد چھترپور میں ہوئی ریلیوں نے کئی رازنیتک دلوں کی نیند وڑا رکھی ہے بھیم آرمی کے پرموک آجاد سماج پارٹی کے ادھیکش چندر سکر آجاد کی دوارہ آجیت اس ریلیوں میں جو بھیڑ امڑی وہ کافی چرچہ کا ویسے رہی اب چندر سکر آجاد اور آجاد سماج پارٹی دونوں ہی دو جار تئیس کے ویدان سبا چناؤں کو مدھے نجر دیکھ رہے ہیں لیکن خبر ایک بڑی نکل کر آ رہی ہے کہ مدھے پردیش کے اندر بھیم آرمی اور آجاد سماج پارٹی دو جار تئیس کے ویدان سبا چناؤں میں سماج وادی پارٹی جائیس اور گوڑاونا پارٹی اور اسے کے ساتھ آدیوازی سماج کے کچھ چھوٹی چھوٹی دلوں کے ساتھ گھٹواندن کر سکتے ہیں یعنی بھیم آرمی آجاد سماج پارٹی سماج وادی پارٹی اور جائیس اور اس کے ساتھ گوڑوانا سبتندر پارٹی جیسے راجنیتک دل مدھے پردیش میں گھٹواندن کر کے چناؤں لڑ سکتے ہیں اور اگر ایک ساتھ آ کر یہ چناؤں لڑتے ہیں تو بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ چندر سے کے راجات کے لیے بھی مدھے پردیش وہ راجے ہیں جہاں پر ان کے لگاتار دوریں ہوتے ہیں اور دوروں کے اندر بھی بھیڑ بھی بڑی سنکیہ میں امڑتی ہیں مدھے پردیش میں راجستان اور انہیں چھتروں کی بجائے آپ کو بتا دے کہ کافی بڑی طاقت ہے وہ بھیم آرمی کی دکھائی دیتی ہے تو چندر سے کے راجات اگر آپ کو بتا دے کہ یہاں پر گھٹواندن کر کے لڑتے ہیں تو ان کی پارٹی کھاتا بھی کھول سکتے ہیں لیکن ابھی خبر یہ میڈیا کے ستروں سے آ رہی ہے کہ چندر سے کے راجات کی آزاد سماج پارٹی دو جار تیس میں یہاں پر گھٹواندن کر سکتی ہے سماج وادی پارٹی کی بھی سٹرنٹ یہاں پر ہے پچھلے ایک ویدان سبا چناؤں کے اندر انہوں نے ایک سیٹ جیتی بھی تھی اور کچھ سٹروں کے اوپر وہ اچھے خاصے ووٹ لے کر بھی آئے تھے تو ایسے میں سماج وادی پارٹی بھی ہے اور بھیم آرمی خود اور جائز کا بھی اچھا پرماؤ مانا جاتا ہے مدر پردیش کی راجیتی میں تو وہ ساتھ آتے ہیں تو کچھ اچھا بدلاؤ آپ کو بتا دے کہ کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس اچھے پرچاکشے بھی سامل ہو جائیں ملیں کشنویڈین اپڈیٹو کے ساتھ اگر آپ سے لیتے ہیں دعا لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کرنا بلکل نہ